بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ چار روز بعد ملاقات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے میں نے ٹویٹر پر بتایا تھا کہ میں گھر کیوں کے گیا ہوا تھا اس لئے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا اور ساکب نصار صاحب کے سوہ سال جو ان کا دور آخری جو رہا جس میں جوڈیشل ایکٹویزم جو ہے وہ عروج پر تھا تو اس کی مسلسل کوریج کے بعد کم از کم یہ چار پائنچ دن تو بنتے تھے کہ چھٹی کی جائے تو خیر آپ کے بہت زیادہ میسجز آئے بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ بات نہیں کیا وجوہات ہیں میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا تو وجوہات یہی تھی خیر کل میں آیا تو کل ملک ریاض کا کیس اٹینڈ کیا بیریٹ ان کا کیس اٹینڈ کیا اس کے بعد کچھ اور مسروفیات تھیں آج پھر سپریم کورٹ میں خدیجہ کا کیس تھا خدیجہ صدیقی کا اور اس کے بعد میں نے یہ بھی ٹویٹر پر بتایا تھا کہ آپ میں پارلیمنٹ بھی جانا شروع کروں گا کیونکہ سپریم کورٹ میں شاید بہت زیادہ کیسز نہ ہوں تو میں پارلیمنٹ میں کمیٹیز کو کور کروں گا پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہو گئے اجلاس کو کور کروں گا وہ چیزیں جو شاید اس طرح سے رپورٹ نہیں ہو پاتی ان کو کوشش کروں گا رپورٹ کرنے کی تو آج میں پارلیمنٹ بھی گیا تھا تو ایک ترتیب کے ساتھ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اس کے علاوہ منگل کو بھی اور بدھ کو بھی دونوں روز جو ہے ڈاکٹر شاید مصود صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور منگل کی ملاقات میں تو پیمز میں ڈاکس ایڈمیٹ ہیں تو منگل والی ملاقات کے بارے میں تو میں نے عدیل بڑائی صاحب ساتھ تھے تو میں نے انہوں نے ریکیسٹ کی تھی کہ وہ ویڈیو لگائیں میں نے انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمیں کام تھوڑا تقسیم کر لینا چاہیے تو میں نے انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈاکٹر شاید مصود صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے پیمز میں جو ہوئی اس حوالے سے میں نے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ویڈیو لگائیں اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں بھی اس پر ضرور بات کروں گا جو آج میری یعنی بدھ کے روز جو ڈاکٹر شاید ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے میں ملک ریاض اور بیریٹون کے کیس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں پارلیمنٹ میں جو آج صورتحال تھی وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تیسر نمبر پر جا کے اور میں خدیجہ صدیقی کے کیس کے حوالے سے آپ کو اگاہ کرتا ہوں تو یہ کل بروز منگل بائیس جنوری کو تیس جنوری کو یہ سماعت تھی بیریٹون کراچی کے عمل درامت جو بینچ ہے جیسٹس اجاز عبدالخان صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا اس پر عمل درامت بینچ کی سماعت تھی عظمت سے شیخ صاحب کی سربراہی میں دین رپنی بینچ نے یہ سماعت کی جیسٹس فیصل عرب صاحب اور جیسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں اس بینچ میں موجود تھے سماعت کے آغاز میں ایک نئی چیز یہ تھی کہ محمود اختر نقوی جنہوں نے پہلے یہ درخواست دائر کی تھی جنہوں نے یہ سارا انشیڈ کیا تھا بیریٹون کراچی کے حوالے سے وہ موجود تھے انہوں نے اپنی ایک سیم اے داخل کی اس سیم اے میں انہوں نے بہت سے انکشافات کیے ہیں بہت سارے الزامات لگائے ہیں وہ الزامات و انکشافات میں آپ کو ایک الگ سے ویڈیو میں بتا دوں گا لیکن میں پہلے آپ کو پروسیڈنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں لیکن محمود اختر نقوی جو ہیں وہ اس کیس کے دوران موجود رہے تھے اور ایک موقع پہ جب وہ بات کرنا چاہتے تھے تو عظمت صحیح شیخ صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم نے کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو ہم آپ کو کہیں گے تب آپ بتائیے گا اور آپ نے جو سیم اے داخل کیا ہے آپ نے جو درخواست دی ہے وہ مکمل طور پر ہم نے پڑھ لیا اور ایک اور موقع پہ عظمت صحیح شیخ صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں محمود اختر نقوی نے اپنی درخواست کے اندر بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں تو خیر جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے عظمت صحیح شیخ صاحب نے کہا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو بلائے تھا کیا وہ افسران آ چکے ہیں تو عضمت صحیح شیخ صاحب نے سب سے پہلے ان سے کہا کہ کیا سروے ہو چکا ہے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی سروے ہو چکا ہے تو عظمت صحیح شیخ صاحب نے تحریری طور پر حکم دیا کہ سات ہزار اکڑ پچیس ہزار اکڑ جو عضمت صحیح شیخ صاحب نے جو عضمت صحیح شیخ صاحب نے بتایا تھا نائب کی جانب سے کہ بہریٹون کراچی کے قبضے میں ہیں بہریٹون نے کہا کہ نہیں ہمارے قبضے میں سولہ ازار اٹھ سو چھانوے ہے تو عضمت نے یہ کہا تھا کہ سولہ ازار اٹھ سو چھانوے سے اوپر کی جتنی زمین ہے پچیس ہزار اکڑ تاک یعنی وہ سات ہزار اکڑ گلیورن بنتی ہے وہ سارے کی ساری عضمت نے تحریری طور پر حکم جاری کر دیا ہے کہ اس کا قبضہ جو ہے وہ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر یہ لیں گے اس کے لئے پولیس فورس کو استعمال کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو وہ رینجر سمیت کسی بھی ایجنسی کی معاملت حاصل کر سکتے ہیں وہ سارے کا سارا قبضہ لیا جائے گا اور وہ قبضہ لے کر اور ناظر سندھ آئی کورٹ جو کہ سپریم کورٹ کے نمائندے کے طور پر کام کریں گے ان کے حوالے کی جائے گی یہ زمین سندھ حکومت پر سپریم کورٹ کسی طرح کا اعتماد نہیں کر رہی اسی لئے ناظر سندھ آئی کورٹ کا کہا گیا ہے کہ آپ ان کے حوالے کر دیں یہ زمین اور اس کے علاوہ ادارہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ سات ہزار اکڑ پہ اگر کوئی تعمیرات ہیں تو وہ تعمیرات گرا دی جائیں اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ اگر اس معاملے میں اب کسی بھی ادارہ نے عدم تعاون کیا تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر ملیر سے کہ اگر اس کے بعد جب یہ قبضہ ایک بر لے لیا جائے گا اگر دوبارہ ایک انچ پر بھی قبضہ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے اور آپ کے خلاف کربائی کی جائے گی اس کے علاوہ جب یہ پوچھا گیا عظمت سے شیخ صاحب کی جانب سے کہ یہ جو زمین ہے یہ ساری کی ساری زمین پرائیویٹ ہے یا سرکاری ہے تو جو ڈپٹی کمیشنر نے انہوں نے کہا جی مجھے رپورٹ دیں گے تو مجھے پتا چلے گا تو اس پر عظمت سے شیخ صاحب نے انتہائی برمی کے ظاہر کیا کہ آپ کو تو پتا ہونا چاہیے یہ آپ کی زمین ہے اور آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آنی چاہیے تھی ہماری نظر میں اب آپ کی کوئی کریٹی بلٹی نہیں رہ گئی آپ کی نہیں زمین کی رکھوالی کرنی تھی لیکن آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے اور آج اگر ہم نے آپ کو بولایا تھا تو آپ کو اسلام آباد کا موسم دکھانے کے لئے نہیں بولایا تھا آپ کو انہی چیزوں کے بارے میں بولایا تھا ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ کمرہ عدالت میں سمات ہو رہی تھی تو اسلام آباد کا جو موسم ہے اس وقت وہ بہت رومینٹک تھا اور بڑی بارش ہو رہی تھی خیر تو ان کو نہیں پتا تھا تو عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ یہ سندھ کے لوگوں کی زمین ہے لیکن سندھ حکومت نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کیا اب ہم جو ہے اس کے لئے اقدامات کر رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا جب اس کے بعد جب یہ آرڈر انہوں نے لکھوا دیا سارا تحریری طور پر کہ یہ دس دن کے اندر اندر یہ زمین جو ہے اس کا قبضہ لیا جائے گا اور تمام اداروں کو بھی حکمات دے دیے گئے ہیں کہ جس کی بھی ضرورت پڑے گی وہ ادارہ تعامل کرے گا اور کہا گیا ہے کہ اگر اس میں ناکامی ہوئی تو پھر جن لوگوں کو آج ہم نے بلا کے حکم دیا ہے ان تمام کے خلاف ہم سخت کاربائی کریں گے جب عدالت کے سامنے سروے کے نقشے رکھے گئے تو فیصل عرب صاحب نے ایک ایسی بات کی نشاندہی کی جس کے بعد عدالت کا محول بلکل بدل گیا اور وہ نشاندہی انہیں یہ کی کہ نقشے میں سروے جنرل پاکستان نے جو سروے کر کے دیا ہے اس کے میں وہ زمین بھی بیریڈ ان کے خاتے میں ڈال دی گئے جو کہ بیریہ نے خود جو ہے وہ کلیم ہی نہیں کی تھی کہ یہ میری ہے اس نشاندہی کے بعد جو ہے وہ عظمت سے شیخ صاحب نے انتہائی برہمی کے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یار ہمیں بتا دیں کہ ہم نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ آپ سب لوگ کس سے تنخواہ لیتے ہیں آپ کو تنخواہ ریاست دیتی ہے یا کوئی اور دیتا ہے آپ ریاست کے وفادار ہیں یا کسی اور کے وفادار ہیں عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سارے کے سارے ادارے بہریٹوں کی جانب جا کر کھڑے ہو گئے ہیں سب روزانہ ہمارے ساتھ کوئی نے کوئی نیا کھیل کھیلتے ہیں اور ہم جب بھی اس حال کی طرف جانا چاہتے ہیں تو درمیان میں راستے میں دیوار بنا دی جاتی ہے تو عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ جب ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ تو ایسے نہیں ایسے ہے تو عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ ہم تینوں ججز کم ایوریٹ مائنڈ کے ضرور ہیں ہمیں ہمارے انٹلیکچول جو لیول ہے وہ ایوری ضرور ہے ہمیں دیکھ کر سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ نے کیا کھیل کھیلا ہے لیکن خدا کے لیے اس چیز کو ختم کر دیں اور علی زفر صاحب سے کہا گیا کہ علی زفر صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کے کلائنٹ یعنی ملک ریاض بھکتیں گے عظمت سے شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صوبائی حکومتیں صوبائی حکومت اور وفا کی حکومت جو ہے وہ کسی طرح سے اس معاملے میں ہمارے سے تعاون نہیں کر رہی اور انہیں نے کہا کہ میں ایک غلط فہمی جس جس کی غلط فہمی ہے وہ دور کر دوں کہ عدالت کو ہم دوکھہ دے دیں گے میں غلط فہمی دور کر دوں کہ عدالت کو اب دوکھہ نہیں دے سکیں گے اور عدالت کے دائرہ اختیار ہے اور عدالت اپنے احکامات پر عمل درامت کروا کے رہے گی یہ وربل اوبزرویشنز دیں عظمت سے شیخ صاحب کی کہ آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل آنمر مزور صاحب جو ہیں وہ ذاتی حصیت میں پیش ہوں کیونکہ ہمارے سامنے سب آگ کر جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے کہنے پر کچھ نہیں ہوتا لیکن بیریٹ اون کے کہنے پر جو ہے وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب نے نقشہ کو دیکھ کر کہا کہ زمین کے کچھ دو ٹکڑے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر یہ درمیان میں جو سات ہزار ایکڑ ہے یہ سرکاری جو قبضہ ہے اس میں لے لی جاتی ہے تو اس کو تو راستہ ہی نہیں جاتا تو کیسے آپ بیریٹ اون جو ہے اس پر ایک ڈیویلپ کرے گی جس کو راستہ نہیں جاتا خیر اس پر بیریٹ اون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا عظمت سے شیخ صاحب نے ایک بار پھر جو ڈپٹی کمیشنر ملیر تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے احکامات پر عمل درامت نہ کیا تو پھر آپ کو جو لیفٹ سائٹ پر کھڑے ہیں یہ لوگ آپ سے ڈیل کریں گے اور ان کے لیفٹ سائٹ پر اسکر حیدر صاحب جو کہ نیب کے پرسیکیوٹر جنرل ہیں وہ موجود تھے اور اس لیے عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ اگر آپ نہ کر سکے کچھ تو پھر ہم بلوچستان حکومت کو کہہ دیں گے کیونکہ اس کا ایک بارٹر بلس بیلا کے ساتھ لگتا ہے پھر ہم بلوچستان حکومت کو کہہ دیں گے کہ وہ اس پہ آ کے اور ہماری معاملت کرے اس کے بعد اطالت کو بتایا گیا جو سروے جنرل کے ڈیریکٹر تھے اسد ان کا نام تھا کراچی کے انہوں نے بتایا کہ یہ جو سات ہزار اکڑ جو بیریٹ انہوں کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں اور سرکاری تحویل میں آپ لے لیں تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے وہ فروک جاری ہے اور انہوں نے ایک بروشر جو ہے اطالت کو دکھایا جو کہ پریزم جو ہے ایک ایڈوٹائزر ہے بیریٹ کی جانب سے آتھورائزڈ وہ جو ہے وہ بروشر ان کے دکھائے گئے کہ وہ اس جگہ اس زمین کو بیچ رہے ہیں تو عظمت سے شیخ صاحب نے نوٹس جاری کرتے ہوئے پریزم کے جو ڈیریکٹرز ہیں ان کو طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ کیونکہ عدالت نے اس زمین پر فروک پابندی لگائی تھی اگر فروک جاری ہے تو ان لوگوں کے خلاف پرچے دیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کاربائی کریں اس کے بعد پھر علی زفر صاحب سے پوچھا گیا کہ جی بتائیں آپ اس زمین کے کتنے پیسے دینے کو تیار ہیں جو آپ کے پاس ہے تو انہوں نے مختلف فگرز دیں میں آپ کو مختصر یہ بتا دوں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سولہ آزار آٹھ سو چھانوے اکڑ کا وہ دو سو بیسی ارب دینے کو تیار ہیں جب عدالت نے کہا کہ نہیں تو عدالت نے کہا کہ پہلے ہمیں سات آزار چھانوے اکڑ کا بتائیں جو تبادلہ ہوا تھا ابھی تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اوپر والے کا ہم بعد میں دیکھیں گے آپ کو دینی ہے نہیں دینی تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو سات آزار چھانوے اکڑ ہے اس کا پہلے ایک سو اٹھار ارب کہا پھر ایک سو پچاس ارب تک گئے اور ٹوٹل جو سولہ آزار آٹھ سو چھانوے اکڑ ہے اس کا تین سو پچاس ارب تک گئے لیکن عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ یہ لوٹ سیل نہیں ہے کوئی ہم ٹماٹر نہیں بیچ رہے آپ نے اگر نہیں لینی زمین تو ہمیں بتا دیں ہم واپس لے لیتے ہیں تو آپ نہ لیں یہ مہنگی زمین ہم تھرڈ پارٹی کا جو انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ تھرڈ پارٹی کا انٹرسٹ کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے بہت طریقے ہیں جو ہے بارہ طریقے ہیں اگر ایک پہ نہیں ہوگا تو ہم باقی گیارہ میں سے کوئی طریقہ اپلائی کر لیں گے لیکن تھرڈ پارٹی کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے لیکن آپ کو ہم جو ہے وہ اس ریٹ پر نہیں دیں گے کیونکہ پیرا جو آٹھ اور نو ہے اضافی نوڑ کا فیصل عرب صاحب کو اس میں نے لکھ دیا کہ دوہزار چودہ کے ریٹ کے مطابق دو سو پچیس ارب بنتا ہے تو اب تو دوہزار انیس ہے تو اب جو علی زفر صاحب نے انہیں نے کہا کہ میں وہ فگر ہرگز نہیں دوں گا جس پہ جو ہم بعد میں دینا سکیں اور یہ بھی علی زفر صاحب نے کہا کہ ہم ساڑھے تین سو ارب دینے کو تیار ہیں نیاب نے پچھلے بیس سال میں دو سو چھبیس جو عرب ہے وہ کٹھا کیا ہے اور ہم آپ کو یہ کٹھا ساڑے تین سو ارب دے رہے ہیں تو عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ آپ ہم پہ حسام نہ کریں آپ جو بیریٹ آن ہے اس کو تو شرمندگی نہیں ہوتی ہمارے سامنے یہ اطراف کرتے ہوئے کہ ہم نے ہزاروں اکر پہ قبضہ کر لیا ہے تو اس کے بعد پھر عدالت نے مسترد کر دی ان کی یہ جو انہوں نے آفر دی زمین کے ریٹ کی اور عدالت نے پھر کہا کہ ہم نیکس چیرنگ پہ تمام جو فریقین ہیں ان کو سن کے اپنا فیصلہ سنا دیں گے اب ہم مزید جو ہے اس میں اپنا ٹائم زائر نہیں کریں گے تو آپ لگ یہ رہا ہے کہ اگلی سماعت پر یا ایک اور سماعت ہوگی دو سماعتوں میں بیریٹ آن کراچی کے والے سے فیصلہ ہو جائے گا نیاب سے جب پوچھا گیا تو اسخر حیدر صاحب نے پتایا کہ نیاب کراچی نے ایک ریفرنس تیار کر کے اسلام آباد بھی دیا ہے چیرنگ نیاب اب اس کا جائزہ لیں گے اور عدالت نے دوبارہ نشان دہی کی کہ ایک نہیں پانچ ریفرنس بننے ہیں تو نیاب جو ہے اب جو چیرنگ نیاب کے پاس ریفرنس آ چکا ہے اس کی چیرنگ نیاب منظوری دیں گے اور منظوری کے ساتھ ہی وہ ریفرنس دائر ہو جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ چیرنگ نیاب جو ہیں وہ ملک ریاض کو گریفتار کرتے ہیں نیاب واقعی جو ہے وہ بیریٹون اور ملک ریاض کے خلاف کروائی کر رہا ہے یا جو ایک ملک ریاض صاحب کے بارے میں تاثر ہے کہ ملک ریاض صاحب تمام بداروں کو منیج کر رہے لیتے ہیں اور نیاب تو نیاب کے بارے میں تو بہت لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ملک ریاض تو چاہتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ معاملہ نیاب کو بھی دے یہ والا بھی یہ زمین دینے یا نہ دینے کا یہ کتنے پیسے ہیں اس کا تحیون کرنے کے لیے اور ملک ریاض کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ نیاب جو ہے اس کو منیج کر لیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال بنتی ہے البتہ اس کیس کی سماعت اب جو ہے وہ انتیس جنوری کو ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو پارلیمنٹ کا حوال بتاؤں گا کہ پارلیمنٹ میں آج کیا کچھ ہوا اور ساتھ کچھ بات دوکٹر شاید مصور صاحب کے حوالے سے بھی ہو جائے گی کہ میں نے جس بتایا کہ منگل والی ویڈیو تو لگا دیا دیل وڑائی صاحب نے میں جو رات میری ملاقات ہوئی بودھ کو یعنی میں اس بارے میں بتاؤں گا اور تیسری ویڈیو میں میں آپ کو خدیجہ صدیقی کے کیس کے بارے میں بتاؤں گا اللہ کریم آپ کا حمی ناصر ہو مجھے اپنی دھوم میں یاد رکھیں خدا حافظ